وہ کہتے ہیں نا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے اب آپ کی سنوائی ہوگی آپ کی آواز آپ کی آواز اندھیرے میں گائب نہیں ہوگی الیکشن کے نتیجے نکلے ہی نہیں تھے کہ ہمارے کچھ مہربان یہ شوشہ ڈالنا شروع کر گئے تھے خلاف جمہوں کا کچھ نہیں ہوگا جمہوں کو نظرانداز کیا جائے گا یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو پچھلے الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے خلاف انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے وہ کہتے ہیں نا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے ہمیں بجھانے میں مجھے بتائیں نا آپ کونسی قصر باقی رکھی گئی تھی لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیکشن کے بعد یہ نتیجہ ہوگا اور میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو آج اس سٹیج کے مادیم سے سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور سمجھداری سے اپنے نمائندے چنے اب کیا ہمیں اور سیٹیں مل سکتی تھی بلکل کیا ہم امید کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ ہوں شاید اپنے سے نہیں لیکن دوسروں سے لیکن ایک ایک سیٹ جو آج ہمارے پاس ہے میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے جمہو کشمیر کے ووٹوں کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ایم ایل ای جیت کے آئے اور فوری طور بینا کوئی شرط رکھے ہوئے اپنے لیے ہماری اس کاروہ کے ساتھ جھڑ گئے اور ہماری مدد کرنے نکلے جس میں ہمارے بندی کے ایم ایل ای ڈاکٹر رمیشور سنگی بھی یہاں بیٹھے ہیں الیکشن کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی جب باقیوں سے ملاقات ہوئی ان میں سے ایک نے بھی اپنے لیے نہیں مانگا جب بات کی تو جمہور کشویر کے عوام کے حوالے سے بات کی اپنے اسیمبلی سیگمنٹ کے حوالے سے بات کی اپنے ڈسٹرک کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ لوگوں کے جو مطالبے ہیں مشکلات ہیں ان کا اب حل ہونا چاہیے ہم بے سبری سے اس دن کا انتظار کرتے رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں لوگوں کی چنی ہوئی حکومت جب چلی گئی تو تب سے لے کے آج تک لوگوں نے دربدر کی ٹھوکریں کھائیں مصیبتوں کا سامنا کیا ان کی آواز کہیں پہنچی نہیں مایوسی پریشانی دکھ درد لیکن آج میں جمہور کشمیر کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی سنوائی ہوگی آپ کی آواز آپ کی آواز اندھیرے میں گائب نہیں ہوگی آپ کے مطالبے مطالبے نہیں رہیں گے آپ کے مشکلات جو ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ان مشکلات کو ہم حل کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے الیکشن کے نتیجے نکلے ہی نہیں تھے کہ ہمارے کچھ مہربان یہ شوشہ ڈالنا شروع کر گئے تھے کہ آپ جمہور کا کچھ نہیں ہوگا جمہور کو نظرانداز کیا جائے گا جمہور کو سزا دی جائے گی کہ انہیں نیشنل کانفرنس کے امیدوار یا کانگریس کے امیدوار کو یہاں سے چنا نہیں اور میں نے پہلے دن سے کہا میں نے کہا یہ حکومت سب کی ہوگی اس میں نمائندے سبتے ہوں گے اس میں آواز سبتی ہوگی اور ہم خدمت صرف ان لوگوں کی نہیں کریں گے جنہوں نے نیشنل کانفرنس یا الائنس کو ووٹ دیئے ہم اگر خدمت کریں گے تو پورے جمہور کشمیر کی آوام کی خدمت کریں گے ڈپٹی سی ایم بنانا کوئی مجبوری نہیں تھی نا اس سے پہلے بھی جمہور کے ڈپٹی سی ایم بنے ہیں لیکن وہ کوئلیشن میں مجبوری کی وجہ ہے مفتی محمد سید صاحب اللہ مقفرت کرے انہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس تھا الائنس کو انہوں نے عوضے دینے تھے منگت راج فرما جی ڈپٹی سی ایم بنے جب غلام نبی آزاد صاحب جمہور سے سی ایم بنے ڈپٹی سی ایم بنانا تھا کشمیر کو ڈپٹی سی ایم کا درجہ ملا جب چھے سال میری حکومت چلی وزیر اعلیٰ کے طور پہ میں نے جمہور کشمیر کی خدمت کی الائنس کی مجبوری تھی کہ تارا چند چی کو ہم ڈپٹی سی ایم بنائیں اس بار فیلحال کانگریس نے ابھی تک منسٹری میں جو ہے شامل ہونے کا جو ہے کوئی فیصلہ لیا نہیں ہے لیکن ہم نے تب بھی ڈپٹی سی ایم بنائیں اور ڈپٹی سی ایم بھی اسی پارٹی کا جس پارٹی کا سی ایم یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو پچھلے الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے خلاف انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے اس پارٹی میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کے لئے جگہ نہیں کہتے تھے یہ کشمیریوں کی جماعت ہے یہاں جمہوں کا کوئی نہیں ہوگا کہتے تھے یہ خاندانی راج والے لوگ ہیں ان کو خاندان کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں جب ڈپٹی سی ایم بنانا تھا جمہوں سے بنایا ہندو بنایا اور میرے خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب کیا کہو گے اب کیا کہو گے کیونکہ سوال تو ہم آپ سے بھی بہت کر سکتے ہیں لیکن آج میں موقع کا اس چیز کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں نے جواب دے دیا جس طرح ڈی لیمٹیشن کرائی گئی تھی تاکہ ایک پارٹی کو اس کا فائدہ ہو جس طرح ریزرویشن میں تبدیلی لائی گئی تاکہ ایک پارٹی اس کا فائدہ لے جس طرح حکومت نے اپنے مشینری کا استعمال کیا تاکہ ایک پارٹی کو فائدہ ہو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی